بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وشنگٹن سے یعنی امریکہ سے جو آئی ایم ایف کے کنٹری ہیڈ ہیں وہ بھی موجود تھے ان کے سربراہ بھی موجود تھے لمی چوڑی میٹنگ ہوئی اور فائنلی جو انتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان لے لادرچنگے کوئی نہیں تیتے تو اسی بس اسی نالا جناب جاتے اسی پلان دیتے اسی نالا تصویر آئی ہے اس تصویر میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ شامون کرکش صاحب بیٹھے ہیں اور جو آئی ایم ای ٹی جی ہے وہ بیٹھے ہوئی ہیں اور پھر اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شبلی فراز ہیں عمر عیوب ہیں اور وہ تمور جگڑا جنہیں کیا اسی نا کہ بلکل ڈیل نہیں کرنی میں خاطر لے رہے ہیں اچھا ٹی لی بھی دیتی سی انہیں وہ آئی ایم ایف کے نام کے ڈیل شیر کوئی نہ کرنا ہے انہوں نے کرزا نہ دینا اسی نیجے ماننا ٹھیک ہے یہ وہ بھی موجود ہیں اچھا شوکت ترین صاحب موجود ہیں اور حماد ازر صاحب موجود ہیں اور اس طرح ایک دو اور لوگ بھی موجود ہیں میرے اس میں جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حماد ازر صاحب ہیں یہ مفرور ہیں انہوں نے پنجاب پولس لب دی پہیے بلکہ ساری ایجنسیاں لب دی پہیے ہیں کہ حماد ازر صاحب جو ہیں وہ کہیں اور پائے جا رہے یا نہیں پائے جا رہے خلا میں سے شاید میرا خلال وہ خلا ہی رابطہ ہے ان کا اور وہ زوم میٹنگ کے اندر موجود ہیں اسی طرح جو شوکت ترین صاحب ہیں ایوی مفرور ہیں اسی طرح تیمور جگڑا صاحب بھی مفرور ہیں لیکن سارے در سارے ایڑنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں زوم میٹنگ میں اب سوال ہی ہے کہ حضور اگر یہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں تب ہی وہ اس میٹنگ کے اندر موجود ہے نا ٹھیک ہے عمران خان سے ڈریکشنز لے کر ہی حماد ازر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ٹویٹس کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر چیزوں کو ری ٹویٹ کر رہا ہے تو اگر وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو پائے نے تسی پھر حماد ازر نے پیو دے گھر چھاپے کلی مار دیوں پھر آپ اس کی بہنوں کہ گھر چھاپے کیوں مارتے ہیں پھر عمران احمد نیازی نو پھڑو ان کا لیاک اکا ہے ثبوت آگیا تیر نر رابطے جے ادھر بیٹھ لیا ماد ادھر کی تھی مفرور ہے گا وہ یہ تو کوئی زمانت نہیں ہوئی اس کو لے کر آئے نا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں اور وہ اسے لیڈر جڑا بائیات اسی بنا آگے یہ نہیں رہ رہے کہ یہ لیڈر عوام نے تو نہیں بنایا تھا اس کو تو جناب جنہ نے جمعہ پالیا پوسیہ پڑا ہے لہا ہے تن تن نہیں سر جنرل باجوہ جنرل مہیدگل سے شروع ہو جنرل باجوہ تھی کہ انہا سارے نے کام کیتا ہے یہ وہ ان کا وہ عمل ہے جو ان کا فرض نہیں تھا جو انہوں نے خود اپنے پہ فرض کیا جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے آئین کو اپنے بوٹ کی نوک کے نیچے روندتے ہوئے عمل کیا عمران احمد خان نیازی اس غلط کاری کا نتیجہ سر اور یہ جو عمران خان پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے اس سر پھر جیویں دہ مطلب کام کیتا آجے اس سر پھر نتیجہ بھی دہ پہنے پہنے ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ایک گملے میں ایک لیڈر روگایا تھا تو اوہ دی جڑا نکل آئین ہے پاہنے انہیں گملہ پانڈ پھوڑ دیتا ہے اب آپ اس بات پر جتنے مزید نالا ہو جائیں بعض پھر بھی نہیں آرہے ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں ان سے پوچھیں کہ چھوکترین لیا آنا درہ کتے رکھیے ہی کٹ میں آپ سے ارز کروں کہ اگر اس پر عمران خان کو گرفتار کیا جائے یا ان سے پوچھ کچھ جائے تو یہ قانون کے این مطابق ہوگی کوئی بھی مفرور اس کو پناہ دینا اس کو چھپانا اس کے سزار رابطے میں رہتا اور پھر پولیس کو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس کی اطلاع نہ دینا یہ جرم ہے کسے بھی وکیل نے بوچھلو پاوے ہیں پہنے تسی پھڑو عمران دینا المیٹنگ ہی مجود سی میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو حمایت تھی وہ مکمل ختم ہو گئی کتے نہ کتے ہیے بھی سیگنل پا جی لبرینن ہو نہیں سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر اگر آپ کے علاقے کا ایک ایسے چو مطلب خلاف ہو جی رہا تھا ڈے یا وہ کہے کہ جناب یہ جو ایریا ہے اس کے اندر میں نے غلط کام نہیں ہونے دینا اوہو غلط کام چھٹو اوہ کب ہے میں تا سی بھی نہیں ہونے دینا تا سرجی نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جو ایسے چوہے اس کے پاس انہیں واقت تیار ہوتا ہے ایتھے پا جی گالے ہوئے کہ ساری دی ساری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان غلط ہے اور یہ جنہوں نے نو مئی کے واقعات کی ہیں اسی انہوں نے چھڑنا کوئی نہیں اتھا انہوں نے لابدے نہیں پہے وہ مریخ تو رابطے چاہے پہے ہیں مریخ ہی ہوئے گی نا جیتے پنجاب پولس نہیں پہنچ سکتی یا مضب جو اسٹیبلشمنٹ کی جنسی سے وہ نہیں پہنچ سکتی ہم آدھے در اتھوئے گا تمسکر اڑایا جا رہا ہے یعنی یہ کتوں پہنے اے اہیرہ آپ تے چھے کون بتا سکتا ہے ساری عمران خان بتا سکتے ہیں شاہ محمود قریش ہی بتا سکتے ہیں اے دو بندے سے سامنے بیٹھے ہیں نا پھاڑ لو نا پتہ لگ جائے گا کہ اکیڑے پاس انہیں وہ فرور پھڑو پڑھیں لیکن اس طرف کوئی نہیں جائے گا وہ صرف اس طرف جائیں گے کہ ایسے مقدمات درس کیے جائیں یعنی کھیڑ کھیڑی جا رہی ہے کہ ایک سابق وزیر اللہ کے اوپر اس طرح کا مقدمہ درس کیا گیا پتہ نہیں ڈی جی خان کے لیے میں کوئی زمین تھی اے عثمان بزدار دی گالے کر رہے ہیں انہوں جناب انہیں اپنے نامے لے آلیہ سرکاری زمین کو جس وقت وہ زمین ان کے نام لگائی گئی یا ان کے اوپر جس وقت کا مقدمہ درس کیا جا رہے ہیں اس لئے حبریو دوٹا ہی سا اللہ ہی سارا ٹھیک ہے یعنی پیڈا پرانا کیس کٹ گئے اوٹے پرچا دیتا رہے ہیں یار ایمان نل کوئی کو خدا رہا خوف کرو یار یہ اتنی نان سیریسنس ہو رہی ہے اس سارے معاملے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ گریفت جو ہے نا وہ نہیں رہی مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہیں ہمارے سی ایم صاحب پہلے پہلے وہ بڑے سیریس ہیں ان معاملات کے اوپر اور وہ بقیدہ جو ہے میٹنگوں ہوں رہے ہیں تڑا تڑا آئی جی نو بلا ڈی ای جی نو بلا سی سی پیو نو بلا بیٹ کے جناب ہیں بریفن کا لیتی ہیں جا رہی ہیں پچھیا جا رہا ہے بندے کیوں نہیں پھڑے گئے یہ کیوں نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا سر اب انہوں نے پولا دے افتتاعت ہو یا ایمرجنسی جو ہے ہاسپٹلسی ان کو چیک کرنے سے فرصت نہیں وہ بھی اچھا کام ہے وہ بھی کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کام نہ کریں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جڑا سب تو وڈا مسئلہ بڑے ہیں نو مئی والا اس پر جناب چیزیں اب وہ توجہ اس طرح نہیں رہی ہے گریفت مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوا ہے جس کے انتیجے میں چیزیں جو ہیں ان پر مطلب چلی یار جان دے اے والا کام کرنا شروع کرتا ہے جس وقت آپ کہتے ہیں چلی یار کوئی گل نہیں جان دے ایسا مطلب پتہ کیوں دا ہے ایسا مطلب پتہ ہوں دا ہے کہ آجی پریشرا آگیا ہے اور بس موں پر لے پاسے کر لو اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہو کہ پنجاب پلسنوں بندے نہیں پہلا بدے آپ اگر اس بات پر یقین نہیں آپ کو تو آپ حماد عظیر کے ساتھ اپنی کوئی فوٹو وائرل کر کے دیکھ لیں کہ جناب کال میں نے ملے آیا یا یہ کہہ کہ دیکھ لیں حماد عظیر کے ساتھ میری فون پر وات ہوئی ہے اور انہیں کیا فکر ہی نہ کر اسی آ رہے ہیں تو سر آپ یہ بات وائرل کر کے دیکھ لیں اس کے بعد دیکھیں آپ کے گھر میں کتنی ریڈز ہوتی ہیں حماد عظیر پڑھے جاوے نا پڑھے جاوے تو اسی دور پڑھے جاؤ گے ایتھ عمران خان کوئی جائی نہیں دیا کوئی پوچھی نہیں دیا انہوں تو یہ دو غلا میار جو ہے نا یہ اصل میں قوموں کی تباہی کا باعث بنتا ہے اچھا اب میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ یہ جو دو غلا میار ہیں نا یہ آگے بھی چلا ہے وقلا کیمیونٹی جو ہے ان کو ایک بقاعدہ ریلیف دیا گیا میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ایک اتضاد حسن صاحب خوصہ صاحب انہوں نے یہ وقلا کے ایک وڈے نہ آئیں پاکستان دیچے یہ وڈے نہ آنے اور انہوں نے بہت بہت بڑی وقلا تحریکوں کو لیڈ کیا ہوا ہے اب انفورچنیٹ تھا یا فورچنیٹلی جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہئے ہیں یہ تسی یو تیو تکہ لو فورچنیٹلی یہ تسی اینو منہ نہ لے تو کہہ دے انفورچنیٹلی لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاہور بار اور لاہور ہائی کورٹ بار دونوں کے جو صدور ہیں وہ صرف حمد خان گروپ کے جیتے رہے ہیں یعنی وہ تحریکی انصاف کی حمایت کی آفتہ ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جناب ان کو انہوں نے تزار حسن کے ساتھ پورا موڈا لانا شروع کرتا لطیب کوسینل نتیجہ یہ نکلا کہ جناب اس تحریک کو جو ابھی بننی تھی ادھے غبارج و ہوا کر ڈل لیں قانون میں نا مطلب تھوڑا جا ٹیلے پیدا کی تھی گئی یعنی ان کی گریفت کو کمزور کیا گیا ہلکا کیتا گیا کوٹ کے پھڑن دی بھی تھوڑا ہاتھ اٹھے لاشا دیا گیا کن کے لیے ان کے لیے جو وقلہ کے قریبی ترین رشتدار تھے مثلا فرض کرو کسی وکیل کی ماں تھی باپ تھا بہن تھی بیوی تھی بیٹا تھا اے ایمیجیٹ فیملی جو تھی ٹھیک ہے ان کو جناب رلیف دینا شروع کیا گیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو پچھلے ایک دو روز کے اندر زمانتیں ہوئی ہیں اس میں پینتیس لوگوں کی زمانتیں ہوئی ہیں اور وہ زمانتوں پر باہر آئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کسی نہ کسی وکیل دی تھی ایپے این ماں پہ پتر اہنے پائیں ٹھیک ہے جو وکیل نہ رشتدار نہیں ایمیجیٹ فیملی میں پتی جیدی گال نہیں کر رہے ہیں نہ پانجے دی گال کر رہے ہیں نہ بہنوئی دی گال کر رہے ہیں نہ سالے دی گال کر رہے ہیں نہ سالے دی گال کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے بلڈ ریلیشن میں ہے بیٹا باپ بہن ماں ٹھیک ہے بیوی یہ جو رشتے ہیں انہوں دی زمانتوں ہوئی ہیں باقی انہوں نے کہا چلو جیل کوئی زمانت کوئی نہیں اچھا اس میں جو انصاف پسند وکلانا صرف ان کے اندر بھی ایک پوری وہ پائی جاتی ہے ریزنمنٹ پائی جاتی ہے یار یہ تو بڑی غلط بات ہے یہ انصاف کا میار جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے یہ وکلہ دی گال کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے خلاف کھل کے اس طرح بول نہیں سکتے مثلاً اب آسمہ جنگیر کے سوالہب کے لیے آئیے جیڈی کوئے کہ غلط ہو رہے ہیں وہ واحد وکلہ کی لیڈر تھی لیکشن چونکہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا ان کے نام سے پورا ایک گروپ چلتا ہے جنہوں نے جو وکلہ بت تحزیبیاں کرتے تھے مارکٹائی کرتے تھے انہوں نے اسے دی ہوئی سی کہ بھی یہ نہیں آپ کا یہ وکیل تھا کوئی کام نہیں آتا چلا کی یہ جو بت بھی زیاب کرتے ہیں یہ نقابل برداشت ہے اور انہیں سارے انہوں مطلب نہ تھا پھالی سی تھوڑی ریزیسٹرس آئی تھی اس کے خلاف لوگ ہوئے تھے لیکن پھر وہ کھڑی ہو گئی بقیدہ پھر جو سمجھدار وکیل تھے وہ نال جھڑ گئے انہوں نے کہا بی بی گالتے صحیح کہہ رہی ہے اب اس طرح کا لیٹر فیل یوکلہ میں نہیں ہے کہ وہ انصاف کے میار کے لیے اپنی کمیونٹی نوں اپنی برادری نوں اپنے پیٹی پر انہوں نے نراز کر لے وہ نہیں کو کرتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیک اینڈ چوز کی پولیسی جاری ہو سانگی اور یہ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اچھا اب اس چیز کے بعد جو میں نے شروع میں بات کی وہ ادھی ہے وہاں بڑی اٹھی ہے میں نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے میں نے بقیدہ طور پر دو تین لوگوں سے ارض گزاری کے سر میں نے ذرا چیک کر دیو یہ جو ریالیٹی کی نہیں ہے لیکن ابھی تک ان کی طرح سے کوئی اطلاع تو نہیں ہے لیکن جو ریومر ہے مارکٹ میں چل رہی وہ میں آپ کو بتانے لگوں وہ یہ ہے آپ کو یاد ہوگا ڈی جی ای ایس پی آر نے ایک پریس کانفرس کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنے جی پندرہ افسر نے تین تھری سٹار جنرلوں سمیت انہوں نے پائن کوٹ مارسل کیتا ہونا تھا ٹھیک ہے اور اسی میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک فور سٹار سابق فور سٹار کی بیٹی فور سٹار جنرل کی بیٹی اور ایک سابق فور سٹار جنرل کا دماد اندر ہے تو سمجھ لو کہ گالے کتھیں جانی ہیں اب یہ بات جو تھی اسی کہا اللہ جی بڑی انصاف داد ہے بڑا بول بالا ہوں لگا یہ تھی گالے بڑی ٹھیک ہو گئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ جناب اب اطلاع دیں گے میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا میرے پاس فی اللہ ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ میں نے کنفرم کر سکوں کہ جناب جو جنرل یوسف صاحب ہے جنرل اسینی پچاسی پلارڈ میں بکول کرنل انام الرحیم صاحب کے وہ ان کے دماد ہیں ان کا نام ہے جناب رزوان زیاء یہ رزوان زیاء صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب بھی فوج میں تھے میجر زیاء الاصل وہ آئی جی بھی رہے ہیں سندھ کے بھی اور پنجاب کے بھی ان کو رہا کر دیا گیا اس زمانت پر رہا ہوئے ہوں گے یا ویسے ہو گئے ہیں لیکن ابھی یہ گل کنفرم نہیں ہے کہ رہائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ساتھ ہی ساتھ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ دوسرا جڑا فورسر جنرل ہے یعنی اب جو دنیا میں نہیں رہے ظاہر ہے آئرمی چیف تھے وہ ان کی جو نواسی ہے وہ ختیجہ شاہ انہی رہائی در بھی مکان جڑھنا بڑا واضح ہو گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ رلیف ملنا شروع ہو جائے گا ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا یہ باتیں کی جا رہے ہیں تو میں ایکچولی جو بات آپ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں یا شیر کرنا چاہ رہا ہوں جو میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ سر انصاف کا میار ایک رکھیں سر جی ہوتے جب برہمن آنڈا برہمن ڈگھر دے ہو شودر آنڈا شودر رکھا دے ہو اے نہیں گونا چاہی دا کہ جناب اے چونکہ ساڑا ہے لہذا چھڑ دے گئے اے چونکہ انہوں دا جو آکڑ دے ہو انہوں دے پیوپرا آپ تیجھے جھڑ دے ہو باقی پھڑ لو یہ جو ترکی کار ہے نا یہ اچھا نہیں ہے اور اس سے پاکستان کے عوام کو میسیج پھر ہوئی جائے گا کہ ڈاڈے ہیں نا ستہ ویاں سو ٹھیک ہے یعنی اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے سو میں یعنی ایک سو کے اندر پانچ بیس ہوتے ہیں یعنی اگر بیس کے ہنسے کو پانچ بار جمع کریں تو ایک سو بنتا ہے اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے سو دے ساتور ہی بھی آن دے ہیں یعنی سات دفعہ بیس کو آپ جمع کریں گے تو پھر وہ سو بنے گا تو وہ اس کی مثال یہ ہے کہ طاقتور جو چاہے وہ کر گزرے یہ جو ڈاڑے اندر ستہ ویاں سوالی کاری ہیں نا اے پاکستان دی بربادی دا اصل باعث ہے تو اس طرح تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے باقی جنرل یوسف صاحب کے داماد کی رہائی ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ یٹو بی کنفرمڈ ہے مجھے میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو کنفرم کر سکوں لیکن مجھے مجھ سے بھی فیلالی کنفرم نہیں ہوا اگر کنفرم ہو گیا تو بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن یہ افواز ضروری ہوئی ہے تو وہ میں نے آپ تک پوچھا دی ہے آپ دوستوں کے درخواست یہ ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کرے مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلال کتنے ملتے کے لئے ملاک